میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اور آپ نے مجھے موقع دیا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اکل ہے مہوے تماشاہِ لبے بامابی کل ہم نے قوم کے سامنے پریس کانفرنس بھی کی انفرمیشن منصر صاحب بھی موجود تھے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے جو لا منصر نے بات کی اور جو مولانا بتا نہیں لکھتے ہیں ساتھ کہ نہیں حامد رضا صاحب صاحب زیادہ حامد رضا صاحب انہوں نے ہماری ترجمانی کی ہے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں اور کچھ مفتی صاحبان کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے کل کی پریس کانفرنس کے بعد ہماری رہنمائی فرمائی حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے یہ تو ممکن نہیں ہے جناب سپیکر جیسے آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر ہماری جانے مال اور ہمارے بچے جب یہ سارے ہمارا ایمان کا حصہ قربان کریں گے تو پھر ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے اس میں کوئی دوسری رائے ہو جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ایون یہاں پر جو ہمارے منورٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس بات کو عقیدہ رکھتے ہیں میری گزارش یہ ہے کہ جو فتوہ والی بات ہے اس پہ تو یہاں پہ کسی کو کوئی کسی قسم کا اتفاق نہیں ہوگا کہ ہر شخص اپنی اپنی فیکٹری لگا لیں اور وہ فتوے جاری کرتا جائے اپنی ذاتی لڑائی کو کبھی قرآن پاک کی بے حروتی کے ساتھ منسلک کر دیں کبھی ہوتل پہ بل نہ دیا گیا ہو یا جھگڑا ہو گیا ہو تو ایک شخص کو جلا دیا جائے یا فیکٹری کے اندر جلا دیا جائے ایسے واقعات کی تو نہ اسلام اجازت دیتا ہے نہ مارا آئین اجازت دیتا ہے نہ قانون اجازت دیتا ہے لیکن ایک میں آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں جو صاحب زادہ صاحب نے بات کی میں کیونکہ قانون کا سٹوڈنٹ نہیں ہوں لیکن میں آپ کے سامنے دو سو اٹھانوے جے اس کی روشنی میں یہ چند لائن پڑھنے لگا ہوں جو علماء اکرام نے بھی ہماری رہنمائی کی ہے اور کچھ تھوڑا بہت پڑھنے کی روشنی میں بھی کہ یہ قادیانی گروپ میں اس کا سارا نہیں پڑھوں گا یہ جو گروپ ہے یہ اپنے آپ کو ایم دی کے لوائے یا کسی اور طریقے سے اپنا نام رکھ لیں یہ کسی طور کے اوپر اپنے مذہب کی تبلیغ یا تشہیر کرے یا دوسروں کو اپنا مذہب قربول کرنے کی دعوت دے یا کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کے مذہبی احساسات کو مجروب کرے اسے کسی ایک قسم کی سزا دی جا سکتی ہے وہ تین سال ہوگی اور یہ ظاہراً بھی نہیں کر سکتے جو اس میں لکھا ہے اور یہ چھپکے بھی نہیں کر سکتے اب ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ فیصلے کے اندر جو فورٹی ٹو نمبر پیرا ہے اس کی اندر آخر میں جا کر یہ کہا گیا ہے تاہم اپنے گھروں عبادتگاہوں اور اپنی نجی مقصود اداروں کی اندر انہیں قانون کے تحت مقرر کردہ کہاں پہ قانون قانون تو کہتا ہے کہ نہ ظاہراً نہ چھپے ہوئے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک اپنی عبادتگاہ بنائیں سیٹرٹان راول پنڈی کے اندر اس کے اندر مسلمانوں کو بلائیں اور ان کو مرتد کریں اس کا یہ مطلب ہے اس چیز کی قطن اجازت جناب سپیکر نہیں دی جا سکتی اور میں علماء کرام کو بھی اور خاص طور پر مفتی آزم کو بھی جا پاکستان کی تاریخ بھڑی پڑی ہے پارٹیشن سے پہلے بھی اور بعد میں بھی کہ جنہوں نے سیونٹی سیون کی مومنٹ ہو یا غازی علم دین شہید کا نام ہو یا آمر شہید ٹیمے کا نام ہو یہ سارے نوجوان تھے یہ اپنے نبی کی حرمت پر کٹ مرے لیکن آپ آج ہمیں ہوش کے ناخن بھی لینے ہیں جیسے لا منصر صاحب نے کہا فوری طور کے اوپر کوئی کام اس سے زیادہ عزیز نہیں ہے پارلیمانی کمیٹی بنے اور علماء کرام کو بلائیں مفتی آزم کو بلائیں باقی تمام جتنے بھی ہمارے عقائد کے لوگ سب کو فوری طور پر حکومت پاکستان جس کی ذمہ داری ہے وہ کٹھا کریں اس کے بعد جس کنسنسس پہ آپ پہنچیں اس کے بعد یہ ہم اپنے موزز جو جج سائبان ہیں ان کے سامنے لے کے جائیں اس کو ریویو میں لے کے جانا ہے اس کو کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے یہ لاکہ سٹوڈن بھی جانتا ہے جج بھی جانتے ہیں سارے جانتے ہیں لیکن اس کو نہ انڈر دا کارپٹ کیا جا سکتا ہے جناب سپیکر نہ ہی چھوٹی موٹی کمیٹیوں سے کام چلے گا اس کا فوری حل نکالنا ہے تاکہ یہ ابحام دور ہو سکے اس وقت لوگوں کے دل دکھے ہوئے ہیں ہاں میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کسی کو اجازت نہیں دینی چاہیے اور جو بھی فتوے دیں اسے قانون جو آپ کا موجود ہے اس کو آئینی آتوں سے نبڑنا چاہیے بہت شکریہ بہت مہربانی آتی علی محمد صاحب